موسیقی 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 سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پروڈکٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری نورمل کیراتین ریبونڈنگ ہے کیونے کا بہت سارے لوگوں کو کمپلین رہتا ہے کہ کیونے کا ریبونڈنگ میں جو ہے وہ پرابلم رہتی ہے یا ریزلٹ اچھے نہیں ہے تو آج آپ کو لائیو شیئر کر کے دکھائیں گے اس کے ریزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے اچھا یہاں پر سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا ریبونڈنگ ماسک ہے ہمارے پاس یہ کنڈیشنر اس کو ہم نے پانی میں مکس کر کے لیندھ والے والوں پر اپلائے کیا ہے کیونکہ جہاں پر ڈائے ہوا ہوتا ہے بلیچ ہوا ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا سال پہلے ہوا ہے دو سال چار سال پہلے اگر لیندھ میں آپ کے بلیچ والے بال ہے تو اسے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس پر آپ کو کوئی بھی کنڈیشنر یا ماسک کو اولیڈی اپلائے کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے تاکہ وہ سیو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ پروٹکٹ اپنی اپلائے کرنی ہوتی ہے سیکشن آپ کے کتنے ہونے جائیں گے آپ نے بالکل نارمل سے سیکشن لینے ہے کہ آپ کو لگانے میں جو ہے وہ بہت ایزی رہے اور آپ کی آپ نے جلدی جلدی فاسٹ فاسٹ جو ہے وہ اپلیکیشن کرنا ہوتی ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایک مخصوص کر دی گئی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پکڑا اور آپ ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان دیتے رہے اور گھنٹوں لگا دیئے آپ نے پروٹکٹ کی اپلیکیشن میں نہیں آپ نے جب بھی ری بارننگ کرنی ہوتی ہے آپ کی جیسے لیندھ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی ٹوٹل جو پورے ہیرز کی اپلیکیشن ہے اس کی ٹائمنگ ٹین منٹ ہونی چاہیے یعنی کہ فائف منٹ ایک سائٹ کی اور فائف منٹ توسرے سائٹ کی ٹین منٹ میں اتنے بالوں کی اپلیکیشن بہت ہی آسانی سے کی جا سکتی ہے ہاں اگر بال لیندھی ہیں تو پھر فیپٹین اور اگر بہت ہی لیندھی ہیں تو ٹونٹی منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اپلیکیشن میں یہ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور آپ نے جب بھی ری بارننگ کرنی ہے اپنا فوکس کام کی طرف کرنا ہے میں نے بعض بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بلکل کام کی طرف ان کا دھیان وہ کم ہوتا ہے اور باتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس طرح کے بچے ہیں یعنی لا پروا بچے ہیں تو پھر آپ یہ کام مت کریں کیونکہ اس کام کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے کھڑا ہونا تا ہے کیونکہ ایک رسک ہوتا ہے آپ کسی کے بالوں کے ساتھ وہ رسک نہیں لے سکتے آپ نے الٹ کھڑے ہو کر اور کام کرنا ہوتا ہے آپ نے فٹا فٹ سے سارا دھیان اپنے کام پر رکھتے ہوئے جلدی جلدی سے اپلیکیشن کرتے چلے جانا ہوتا ہے اور آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ اس کی آپ نے گھڑی سامنے یعنی کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے گھڑی ہونی چاہیے جس میں آپ کا ٹائم ہونا چاہیے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے پھر آپ کا جب ایک سائٹ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے گھڑی میں دیکھنا ہے کہ آپ کی ایک سائٹ کی اپلیکیشن کتنے منٹ میں کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد پھر آپ نے دوسری شروع کرنا ہے اس طرح اسی وجہ سے ٹائم ریبونڈنگ کے دوران آپ کے پاس اکثر ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کے لیے بار بار اگاہ کریں کہ آپ ریبونڈنگ کر رہے ہو اس لیے ٹائمز کو پاس لگا کے رکھیں یا موبائل پر اپنا ٹائمر اون کر کے رکھیں جو ہر 5 منٹ بعد آپ کو بتائے کہ آپ کام کر رہے ہو اور آپ اپنے کام کو سپیڈ کے ساتھ کریں اس طرح سے آپ نے پروڈکٹ کو یہاں پر اپلیکیشن آپ نے کر رہی ہوتی ہے اور ہم نے چاروں سیکشن کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ پروڈکٹ اپلائی کر دی ہوئی ہے اور ہماری کوشش یہ نہیں کہ ہم لوگ بلکل روٹس کو ٹچ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکل آپ نے روٹس کے اندر اپلائی نہیں کرنا ہے لیکن قوم کے ساتھ آپ پورے بالوں پر اس کی اپلیکیشن کر دیں اب یہ ہماری 5 منٹ میں ایک سائٹ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے اب دوسری سائٹ کی اپلیکیشن بھی ہم اسی طرح ہی ٹائمر کے ساتھ اون کر کے اس کی اپلائی کریں گے اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی بہت زیادہ پریکٹیس ہو اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا دھیان بہت اچھا ہو آپ پورا دھیان آپ کا کام کی طرف ہو تب آپ اپنے ٹائم پر پورا کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آپ نے سٹیپ بے سٹیپ سارا پروڈکٹ جو ہے جو آپ نے لیا ہوئے ہر سٹیپ کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور اس کو کمپ سے جو ہے وہ تسلیح کر لینا ہے اس چیز کی کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی جگہ رہے نہیں اور اچھے سے بھر کے اپلائی کرنا ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہلکا سا پروڈکٹ لگا لیا اور اسے کمپ سے کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے جو ہے وہ اپلائی کیا اس طرح بھی اگر آپ کھینچ کھینچ کے اپلائی کرو گے تو بال خراب ہوتا ہے اس کا باؤنڈ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پورے فائف منٹ کے بعد جو ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کی اسٹک سٹی جو ہے یعنی کہ بال آپ کا باؤنڈ بریک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کے بالوں پر کیونکہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ میکسیمم ٹونٹی فائف منٹ میکسیمم ٹونٹی فائف منٹ لیکن ہر بال ٹونٹی فائف منٹ نہیں لیتا ہے بہت سا بال فائف منٹ میں بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کا نورمل بال ہے تو فائف ٹین منٹ میں بھی ہو جاتا ہے سینسٹیو بال ہے تو وہ تو مینیمم فائف منٹ میں ہو ہی جاتا ہے لیکن بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو فائف منٹ کے بعد بالوں کا باؤنٹ چیک کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگ رہے ہے کہ آپ کا بالوں نے بہت جلدی جو ہے وہ مثلا لاسٹک سیٹی اس میں سے ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ واشنگ کریں گے واشنگ کرانے کا بھی ڈیفرنٹ میتھرڈ ہے واشنگ کرانے کے لیے آپ دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ نے جو ہے وہ پلائے کرنا ہے سا ساتھ اس کی بلینڈنگ کرتے چلے جانے جتنی زیادہ اچھی بلینڈنگ کریں گے جتنا زیادہ اچھا واشنگ کریں گے یہ مرحلہ ہوتا ہے آپ کے یعنی کے سٹیپس ہوتے ہیں آپ کے کے اگر آپ ان کو فولو کریں گے تب ہی آپ ایک اچھا ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بالکل ہم باری ایک بار ایک سیکشن اٹھا رہے ہیں اور اسے ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ساتھ لگاتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو ساتھ میں جو ہے وہ بلینڈنگ جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے آپ کی بالوں کی جب واشنگ ہوتی ہے تو لاسٹ میں جب آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت سموت ہوتا ہے بہت ہی شائنی ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہاں ہم نے جو ہے وہ اگین پھر سے بالوں کی لاسٹک سیٹی دیکھ لیا دوسری سائٹ سے بھی کہ ہاں جی ہمارا پورا بال جو ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے ایک سائٹ سے ٹین منٹ میں اپلیکیشن کمپلیٹ کی تھی تو دوسری سائٹ کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ اس کے بعد میں یعنی کہ جس سائٹ پر آپ نے پہلے اپلیکیشن کی ہوگی وہاں سے آپ کی پہلے سے جو ہے واشنگ ہوگی جس سائٹ پر بعد میں کی ہوگی اس کے بعد یعنی کہ پانچ یا دس منٹ کے بعد آپ نے دوسری سائٹ کی واشنگ جو ہے وہ کرانی ہے اور پانی ہلکہ ہلکہ ڈال کے آپ نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بلینڈ کرتے جانا بلینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس طرح ہمارے بال جو ہے وہ بہت خوبصورت اور سوفٹ ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی میں پورا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں ساتھ وائس آور بھی کر رہی ہوں کیونکہ وائس آور کے تھرو آپ ویڈیوز دیکھنا بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ہمارے بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ پروپر کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کے کام کرنے کا میتھرڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پھر کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہم کیسے اور جو ہے وہ کام کرے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھے ہر سٹیپ ہم لے کیونکہ سیکشن میں لیدہ لیدہ کام کیا تھا ہر سٹیپ ہی کو ہم نے لیدہ لیدہ بونڈ چیک کیا ہے جب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ بونڈ بریک ہو چکے ہے تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ واشنگ کراتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور واشنگ میں اتنا ٹائم لگتا ہے یہ بہت ساری بچیاں بس جاتی ہیں شیمپو یونٹ سے ہلکا سا واش کرائیا دس منٹ والا پانچ منٹ والا اور فٹا فٹ سے جو ہے وہ لے آتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو پوری واشنگ دکھائی جا رہی ہے سٹیپ بے سٹیپ واشنگ دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کے کونسپٹ کے لیے دیکھیں بلینڈنگ کے بعد ہمارا بال جو ہے وہ کتنا زیادہ شائنی دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں کہ بالوں کا جو ہے وہ بہت اچھا سا جو ہے وہ جی تو میں کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا سا شائنی سا ہمارا بال ہو گیا ٹھیک ہے اب اس بال کو ہم لوگوں نے ڈرائر کی ہیلپ سے جو ہے وہ ہنڈرٹ پرسنڈ رائے کرنا ہے ڈرائر پکڑنے کا بھی ایک الیادہ سے میتھرڈ ہوتا ہے ڈرائر جو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ ڈیپرنٹ ٹائپ کے جو ہے وہ ڈرائر ہم لوگوں جو ہے وہ کرنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ڈرائر ہنڈرٹ پرسنڈ کر لینے کے بعد جو ہے آپ نے بالوں کی سٹریٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور سٹریٹنگ جو ہے وہ آپ نے بلکل باریک سیکشن پر کرنی ہے اور یہاں پر جو میں اس ٹائم سٹریٹنر یوز کر رہی ہوں سٹریٹنگ کے لیے یہ سالون ڈیزائنر کا ہے جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے ہر سالون پر ہی موجود ہوتا ہے تو آپ اس ٹیٹنر کو یوز کر سکتے ہیں اور سیکشن آپ نے جو ہے وہ بہت یعنی کہ بالوں کے اکورڈنگ لینے یہ نہیں ہے کہ آپ کا بال جو ہے وہ بہت لائٹ ہے یا ٹیٹیڈ ہے اور آپ اس کے اوپر بہت زیادہ اگر سٹریٹنگ کرو گے تو وہ برن ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کا بال بہت اچھا ہے ہندی ہے خوبصورت بال ہے آپ کا اور مثلا اور آپ اسے ہلکا فلکا سٹریٹنگ کر دیں گے تو وہ بلکل سٹریٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہارٹ پا لگا اسے ہارڈ والی سٹریٹنگ کی ضرورت ہوگی تو اس لیے آپ نے ہارڈ والی سٹریٹنگ ہی ان کو کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں جس ٹیپ بی سٹیپ آپ کے ہیس جو ہیں وہ سٹریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ نے سارے بالوں کو سیم اسی پروسیڈر کو کم سے کم دو تین گھنٹے اگر لونگ لیند ہے چار گھنٹے بھی لگتے ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے کام کی طرف فوکس کرنا ہے آپ نے بہت اچھی سٹریٹنگ کرنی ہے پورے ہیرز پہ اور جب آپ کی پورے ہیرز کی سٹریٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اسے چھوڑ دیں بالوں کو کیونکہ بال تھوڑا ہے وہ تھنڈا ہونے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس نیوٹلائزر اپلائی کریں گے اور نیوٹلائزر جو ہے ہم نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے اس کا بھی ایک ڈیفرنڈ میتھڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں جی ہم نیوٹلائزر اپلائی کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے نیوٹلائزر کو جو ہے وہ اس طرح سے اپلائی کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا پروڈکٹ لگانا ہے اور اس کو جو ہے ہم لوگوں نے بلکل سٹریٹ میں جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کیونکہ نیوٹلائزر کیا کرے گا نیوٹلائزر جو ہے ہم نے جو یعنی کہ فکس یہ سٹریٹ کیا ہے بالوں کو بانڈ بریک کیا اس کے بعد سٹریٹ کیا ہے تو اب ہماری سٹریٹننگ کو یہ فکس کرے گا اب نیوٹلائزر لگاتے وقت بھی آپ نے بالوں کی بلینڈنگ بہت اچھی کرنی ہے کومب سے زیادہ آپ نے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ بالوں کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے ہمارے بالوں میں ایکسٹر کا شائن آتا ہے اور ظاہر ہے جب بھی کوئی بندہ ہمارے پاس کیراتین ڈی بانڈنگ کرانے آتا ہے تو اس کا یہی کونسپٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بال ایک دم سے شائنی اور سٹریٹ دیکھے ٹھیک ہے تو اگر آپ زیادہ شائن چاہتے ہو تو پھر آپ کو ان ساری ٹیکنیکس کو فولو کرنا پڑتا ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ سیکشن پکڑتے چلے جائیں گے اور ہر سیکشن کے اوپر اپنے نیوٹلائزر اپلائی کریں گے اور اس نیوٹلائزر کو بلکل سٹریٹ فارم میں نیچے کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ سٹریٹ کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے یہاں پر بل نہیں ہونا چاہیے بیسے بھی آپ اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کر لیں کہ وہ اپنا ہیڈ جو ہے وہ بلکل موف نہ کریں ادھر ادھر ان کا سر اگر ایک طرف رہے گا تو پھر آپ کی فکسنگ کا فکسر جو آپ لگا رہے ہو اس کا ریزلٹ پرفیکٹ رہے گا اور اگر آپ کا کلائنٹ بار بار ہیلے جو لے گا تو پھر آپ کے بالوں کا ریزلٹ وہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بلینڈنگ جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو ہم بلکل ایسے جو ہے وہ بلینڈ کر کے تو بالوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کی ٹائمنگ پر تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی ٹائمنگ ہماری جو ہے وہ فرسٹ کریم کی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی ان کا بانڈ پریک ہونے میں ٹین منٹ ہمیں لگا تھا ٹھیک ہے تو ہم فائف منٹ جو ہے وہ نیوٹیلائزر کو جو ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نیوٹیلائزر لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ بالوں کو جو ہے وہ ہلکا سا لپیٹ کے دیکھے بلکہ میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کا ڈیمو آگے دینے بھی والی ہوں ویڈیو کو لاس تک دیکھتی رہیے گا کیونکہ ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ ویڈیو تو ہم نے جیسے بنایا ہے ویسے ہی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں ہم نے کوئی اندر سے کوشش کی ہے کہ بسن کے اندر سے جو ہے وہ کچھ پیسیز کوئی در ادھر نہ کیا جائے کٹنگ نہ کیا جائے بلکہ ریکٹ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ لونگ سا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے بنا دیا ہو اب ہی دیکھیں کہ ہم نے اپنے بالوں کو چھوڑ دیا فرنٹ والے بالوں کو بھی اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ لگائیں گے اچھا بیک پر اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا بال تھوڑا ڈرائے فیل ہو رہا ہے یا کٹھا ہو رہا ہے تو آپ پانی کا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پانی یوز کر کے اس کے بعد پھر آپ اس کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ آپ بلینڈ کر لو اور یہاں پر ہم لوگوں نے دو سیکشن جو پیچھے تھے ان کو ہم نے پیچھے کی طرف ہی چھوڑ دیا ہوئے فرنٹ والے جو سیکشن ہے ان کو بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ لگا کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بال ہمارا سیدھا ہی رہے اگر آپ کا کلائنٹ موف کرتا ہے تھوڑا بوتا سر اور آپ کا بال جو ہے وہ تھوڑا ہلتا جلتا ہے تو دوبارہ سے اسے آپ فکس کر دیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ بالوں کو لپیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں ٹھیک ہے رکھنے کے بعد اگر آپ کھولیں گے بال آپ کا سٹویٹ رہے گا تو سمجھیں آپ کا نیوٹیلائزر کا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کی واشنگ اس طرح سے کروائیں گے ٹھیک ہے اپنے تھوڑے تھوڑے سے بال اٹھانے اور آپ نے جو ہے وہ پانی کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی بلینڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے اس طرح ایک تو آپ کا پروڈکٹ اچھے سے بالوں سے جو ہے وہ نکل جائے گا اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور شائنی جو ہے بلکل شیشے کی طرح کا بال آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا جو کہ بہت ہی مزے کا آپ کو ریزرٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بلکل سٹیپ بے سٹیپ ہر سیکشن کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پروڈکٹ کو یہاں پر نکالنا ہے بعد میں پھر آپ بے شک پورے ہیرز کو بھی اس طرح سے ساب کریں اب پھر سے میں چھوڑا سا پانی اس کی اوپر جو ہے وہ ڈالوں گے اور اس کی بلینڈنگ کروں گی یعنی کہ بلینڈنگ مست ہے ہر کام میں بلینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کا ریزرٹ جو ہے وہ پروڈکٹ رہے تو اب یہاں پر ہمارا جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت ماشاءاللہ سے اچھا بال جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس طرح سے جو ہے وہ بلینڈنگ جو ہے وہ آپ کر لیں کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں جی تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے بہت کچھ بتایا جا رہا ہے آپ دیکھیں نیوٹیلائزر کو بھی لگانا ہے اور اس کو کس طرح سے لگا کے واش کرنے کا بھی اس کا ایک ڈیفرنٹ میتھڈ ہے اور نیوٹیلائزر نے صحیح سے کام کیا ہے یا نہیں کیا اس کو بھی چیک کرنے کا ایک ڈیفرنٹ میتھڈ ہے بہت سارے میتھڈز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں بلکہ ریل ویڈیوز جو ہمارے سالون پر ریل والے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ سیکھ سکیں اگر آپ اتنا فوٹ نہیں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سالونز پنائیں اور بھاری بھر کم فیس اگر آپ پے نہیں بھی کر سکتے ہیں تب بھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو لازمی ہمارے چینل کو سبکرائب کیا کریں سپورٹ کیا کریں آگے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور ابھی ہمارا نیوٹیلائزر جو اپلائے کیا تھا جسے فکسر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ ووش جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بیک والے حصے کو اچھے سے ہم لوگوں نے ووش کر لیا ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہوئے اور ابھی فرنٹ والے حصے کی طرف جو ہے ہم آنے والے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے جس طرح سے نیوٹیلائزر کو اپلائے کیا ہے اسی طرح سے ہی اس کی ووشنگ بھی کرانی ہے بعض اوقات ہماری ووشنگ میں یہاں پر بھی کچھ مسئلہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت مہنت ہوتی ہے ہمیں جتنے بالوں کی لینڈھ بھی آپ کو دکھائے جا رہی ہے تقریباً تین چار گھنٹے اس میں جو ہے اگر آپ نے کرنا ہو کام تو لگ جاتا ہے لونگ لینڈ پہ تو چھے چھے آٹھ اٹھ گھنٹے بھی جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں اور اگر کہیں پر ایک تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے یا ہم ایک تھوڑی سی چیز کو بھی اچھے سے پکنے ہی کر پاتے ہیں تو پھر ہمارا پورا ریزلٹ خراب ہو جاتا ہے تو اور ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے اکثر مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے ویب واپس آگیا ہے بال برن ہو گیا اب ہم آگے کیا کریں تو اس سب پرابلم سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سیکھ کر کام کریں آپ دیکھا کریں اور پوری ویڈیوز کو جو ہے وہ بار بار دیکھا کریں دوسروں اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ شیئر کیا کریں اس کے بعد پھر آپ ایک کوئی سٹرینٹ ٹیسٹ یعنی کہ ایک چھوٹی لیئر پہ اس کو ٹیسٹ کر لیا کریں اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آجائے پوری اس پوریسیجر کی تو پھر آپ جو ہے وہ کسی کلائنٹ پر اس کو جو ہے وہ ٹرائے کیا کریں اور الیٹ ہو کے کام کیا کریں یہ کام جو ہیں زیادہ تر ایکٹیو ہو کر کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا آپ آپ کا موڑ نہیں ہے تو پھر آپ بالکل ایسے کام مت کریں کیونکہ دوسروں کے بالوں کو آپ بالکل خراب نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ چڑھ رہا ہے بور فیوجن کا یہ سٹیپ ٹو ہے سٹیپ ون جو تھا ہم لوگوں نے اس کو اپنی جو ہمارے فکسر تھا اس میں ہم نے مکس کیا تھا اب یہ سٹیپ ٹو ہے جس کو ہم جو ہے وہ ساتھ میں بالوں پر یہاں پر اپلائی کر کے اس کو جو ہے وہ چھوڑیں گے اس سے بھی ہمارا بال بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے بالوں پر کیمیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آپ اس ٹریٹمنٹ کو کرتے ہو تو ہمارا بال اور بھی زیادہ جو ہے وہ اچھے ریزرٹس جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بالوں پر لگا کے آپ کو پر سیکشنز کے اوپر اچھے اس طرح سے جو ہے وہ آپ لگا کے اسے کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں پھر اس کے بعد آپ سیمپل پانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ واشنگ جو ہے وہ کرا لیں اور جی یہاں پر ہماری ساتھ ساتھ جو ہے ٹریٹمنٹ بھی چلڑا ہے ہیئر پروٹین یعنی کہ ہم ساتھ بون فیوجن کو بھی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈیوٹیلائزر یعنی فکسر لگانے کے بعد ساریف کسر کو اچھے سے لگا لینے کے بعد جو ہے بون فیوجن کا سٹیپ نمبر دو کو ہیئرز کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہوئے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فکسر میں بھی ہم نے اس کا سٹیپ نمبر وان جو ہے اس کو میکس کر لیا ہوا تھا ٹھیک ہے ٹونٹی ایمل کے ایک پروڈکٹ میں وان ایمل ڈلتا ہے تھوڑا سا یعنی کہ آپ کا یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ بالوں کو واش کرا دینا ہے ٹھیک ہے واش کروانے کے بعد آپ کو ریزرٹ دکھاتے ہیں بداؤٹ سٹیٹننگ کا ریزرٹ دیکھے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ریزرٹ جو ہے وہ کیسا لگا اور آج کی ویڈیو میں آپ نے کیا کچھ نیو سیکھا آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ یوز فل رہا آپ مزید ایسی ویڈیوز اگر ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنا مت بھلا کریں کیونکہ بہت ڈیٹیلز ویڈیوز ہوتی ہیں ہمارے اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے یہ دیکھیں ہم نے فکسر کو جو ہے وہ بالکل اچھے سے نکال دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر چاہیں کیونکہ آپ جو ہے اگر آپ بونڈ فیوجن کو یوز نہیں کر رہے ہو تو یہاں پر آپ کو کنیشنر کو یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے کنیشنر جو ہے ری بونڈنگ کنیشنر آپ کو بہت ایزی جو ہے جو بھی پروڈکٹس آپ یوز کر رہے ہوتی ہے اگر کیوں نہیں کر رہے ہوتی ہو تو اس میں بھی آپ کو سیلک کے نام سے جو ہے وہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کر لینے چاہیے یہ ہم لوگ اب ڈیپ فریز سیرم یوز کر رہے ہیں اس ٹائم بنزید اور شائن کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے سیرم لے لینا ہے اور پورے ہیرز کے اوپر جو ہے وہ ویٹ ہیر کے اوپر ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارا بال اور بھی زیادہ خوبصورت اور شائنی ہو جاتا ہے اب سیرم لگا رہنے کے بعد ہم بالوں کو جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے کر لیں گے ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگ کس طرح سے جو ہے وہ ری بانڈنگ کی ہے ٹھیک ہے کون سے پروڈکس کو یوز کی ہے کوئی بھی چیز آپ سے کوشش کیا ہے کہ چھپی نہیں رہے ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے پرابلمز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آہ لازم تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ریزلٹ دیکھنے کے بعد کمنٹ کرنا تو آپ کا فرض بنتا ہے ضرور کمنٹ کی آہ کیجئے گا تاکہ مجھے معلوم ہو اور آپ اپنی پروڈمز بھی ضرور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے میری وقت جب بھی ملتا ہے میں لازمی کمنٹ میں جاتی ہوں حالانکہ آج کل سیزن ہے بلکل ٹائم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں اوپر والے دس بیس کمنٹ لازمی پڑھتی ہوں نے لائک بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اس لئے کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ واقعی تیچر سمجھتے ہیں مجھے اپنی تو کمنٹ جو ہے وہ لازمی کر دیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی